جیتے گی یا آئی ایم یہ ایک بڑا ٹیکنیکل سوال کیا آپ نے دیکھئے طاقت کے بلبوتے پہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ اگر کوئی آپ کے آگے سر نبو کر دے اگر محبت سے کرے وہ ہوتی جیت دھوس سے دھانلی سے جیت نہیں ہوتی جمہور ہمیشہ سے جیتتا ہے اور جیتتا رہ گیا جمہور کو کبھی دنیا میں کوئی ہرا نہیں سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے جمہور کو وہ طاقت وہ قوت وہ صلاحیت دیئے اگر جمہور ہار جاتا تو آج پاکستان نہ ہوتا جمہور نے جب ووٹ دیا بابا اے قوم محمد علی جنہ کی کہنے پہ تو پاکستان بن گیا اس وقت بھی اس سے کچھ پہلے بھی طاقت کے نشے میں جنرل ڈائر نے آپ کو پتا ہے کیا کیا تھا جنرلیان والا باق میں آپ کو پتا ہے کہ کیا کچھ نہیں ہوا جب قادیانی مومنٹ چرا تو فیفتری میں لاہور میں کیا کچھ نہیں ہوا جمہور کو ہمیشہ اقلیت طاقت کے نشے میں دبانی کو کوشش کرتے ہیں وہ خواہ زمیدار ہوں وہ جاگردار ہوں وہ بیروکریٹ ہو وہ کوئی بھی طرف پہ جو عام آدمی کو اپنے سے کم تر جبکہ اللہ نے ہم سب کو برابر پیدا کیا ہے آپ اپنے عام آدمی کو کیسے کم تر ہاں آپ شاید دولت میں کمجور ہوگا کوئی آپ سے تعلیم میں شاید کم ہو کس شکل صورت میں کم ہو مگر میرے رب نے جو بنایا ہے سارے انسان برابر ہیں صورت ہوتے ہیں آپ دیکھیں گیارہ بائی ایڈکشنز ہوئے ہیں سندھ میں پنجاب میں کیپی میں بلدستان میں پی ٹی آئی کی موجودہ حکومت صرف ایک صرف جس کے بڑے مشکلوں سے جمہور نے مسترد کر دیا جمہور کبھی ہارے گئی جمہور لہو لہان ہو جائے جمہور جل میں قید ہو جائے جمہور بھوک میں ہو جمہور فلاس میں ہو وہ اپنے ملک سے محبت کرتی ہے اپنے حق کے لئے لڑتی اپنے بھائیوں کے حق کے لئے لڑتی جمہور ہار نہیں سکتی ہے وقتی طور پر جمہور کو آپ دبات ہو سکتے ہیں مگر ہمیشہ جیت جمہور کی ہوتی ہے فستائی قوتیں کبھی نہیں جیتی ہیں کل جو بھی فیصلہ ہوگا جمہور کی جیت ہوگی اس لیے جیت ہوگی اگر فستائی قوتوں نے جمہور کے پکنے والے نمائندوں کو خرید بھی لیا تو زیادہ دیر پانی ہوتا ہے جمہور نے جتنا ہے اور اگر جمہور ہار جائے گا تو پھر پاکستان ہار جائے گا اور ہم پاکستان کو ہارنے نہیں جائیں کیونکہ جمہور نے پاکستان بنایا اور پاکستان ہارنے کے لئے نہیں بنایا پاکستان جیتنے کے لئے بنایا پاکستان کے جمہور اس کو چلائیں گے جمہور اس کو جنوائیں گے تو انشاءاللہ کبھی جمہوریت کو شکست نہیں ہو شکست آپ دہیت تاریخ تاریخ اور آخت آپ پلٹ کے دیکھیں آپ نیپولیل سے لے کہ ہٹلر کے پاس چلے جائے ہٹلر سے لے کہ آپ کسی بھی آمیر کو فاسسٹ کو لے کے جا کے دیکھ لیں آپ ایران میں چلے جائیں بارشاہ سلامت نے بہت دبایا لوگوں کو ہزاروں لوگوں یہ قربانی ہوئی مگر آخر میں بارشاہ سلامت کو کتانہ نہ دیں آپ کسی بھی ملک میں چلے جائیں جمہور کو آپ شکست روک سکتے ہیں چند سالوں کے لئے مگر دائمی فتح جمہور کی ہوتی ہے ہو سکتا ہے کل بقتی طور پر جمہور کو آپ روک لیں مگر وہ روکنے سے بھی آیا ہو جائیں گے ہر جگہ دھند اور دھانلی نہیں ہوتی ہے ہر جگہ ڈسکا نہیں ہوتا ہے ہر جگہ دھند نہیں ہوتی ہے نہ ہر جگہ دھانلی ہوتی ہے اور جو سپریم کورٹ نے کہ جسٹیس جناب یہی آفریدی صاحب نے جو لکھا اختلافی نوٹ اس نے ان کے کارناموں کو اور ان کے جو سیاسی چہرہ ہے اسے کالا اور کالی کر دیا ہے ان کو تو چاہیے کہ مختلف شابنوں کے اشتہار دیکھیں کہ اپنے ان سیاہ کردوتوں کے بدلے جو ان کے ان کے اوپر جو لقاب پہنا ہوا تھا اس کو کس طرح سے انہوں نے گندہ کر دیا ان کو چاہیے قوم سے معافی آئے گی سیاست قائر ہو سیاست آئی ایم ایف کی غلامی کرنے کا آمین سیاست مہنگائی کرنے کا آمین سیاست اللہ کی حضور جھک کر کے اپنے لوگوں کی خدمت کرنا کنا ہے بھائی بہت شکریہ نحال بھائی سید کوسر کازمی صاحب لندن سے دیکھ رہے ہیں ان کا سوال یہ تھا کہ رپیٹ کریں لیکن وہ کہہ رہے ہیں پیش گوئی کر کوئی پیش گوئی کر دیں ویسے تو آپ نے خوبصورت کا لیکن پیش گوئی کر دیں کل پیش گوئی یہ کر دوں کہ کی پی میں بھی بڑا اپسٹ ہوگا جہاں پہ آٹھ سال سے ان کی حکومت ہے وہاں کے لوگ ان سے بڑے نالا ہیں اور کی پی میں جو حضب اختلاف کی پارٹیاں ہیں انہوں نے بہت ٹیکنیکلی اپنے سیٹ کو ایجسٹ کیا ہے کسی کو دیا گیا ہے خواتین کی سیٹ کسی کو ٹیکنوکیٹ کی سیٹ کسی کو جیرنل سیٹ اسی طرح سے بلوچستان کے جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں آپ جانتے ہوں گے یار محمد رین صاحب انہوں نے کہاں نہیں جائیں گے وہ ناراض بلوچستان میں بھی افسر ہوگا اور مجھے قبی امید ہے کہ سندھ کے بھی جو بازمی لوگ ہیں وہ ووٹ نہیں دیں کہ کیوں جائیں گے آپ کو ووٹ آپ نے ڈھائی سال میں کراچی کے لوگوں کو بہنگائی دیا پی آئی ایک کو بیٹھال دیا کراچی جو اسٹیل ملے جا پورے پاکستان کے لوگ آکے آپ نے رزق خلال کماتے تھے اس اسٹیل مل کے لوگوں کو آپ نے بیروزگار کر دے مزدوروں کو کر دیا آپ نے ان کو نہیں کیا جو منافع آپ کا طبقہ تھا آپ نے تباہی اور بربادی کے دھانے پہ سندھ کو پہنچا دیا آپ سندھ کو انتقام کا نشانہ بناتے ہیں اپنا دشمن سمجھتے ہیں تو ہم تو آپ کو دوست سمجھتے تھے گھائی سال تک آپ کو دوستی کا آپ دم بتے رہے جو لوگ آج سندھ کے ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے دیکھئے آپ پیپلز پارٹی ہے پی دی ایم دشمنی میں ان کے ساتھ ضرور جائیں مگر اگر آپ سندھ کے وسائل پہ اور سندھ کے ووٹ پہ ایسے لوگوں کو قابض ہونے دیں گے جنہوں نے سندھ کو کبھی اون نہیں کیا جنہوں نے کراچی کو کبھی نواز شریف اور ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے نواز شریف صاحب نے کراچی میں کے فور دیا منصوبہ سی تھی سیبریچ کا منصوبہ دیا کراچی حضراباد موٹروے بنا کے دیا کراچی میں گرین بس لائن لا کے دیا کراچی میں دو پاور پرانٹ لگا کے دیا سارے چھے سو سارے چھے سو کا کراچی میں یلو کے میں نے کیا کچھ ہی نہیں دیا کراچی ٹرمینل دیا انہوں نے کیا دیا کچھرہ انہوں نے کیا دیا مایوسی کہاں نواز شریف کہاں یہ تو لوگ آج یاد کرتے ہیں عمران خان صاحب نے کیا کہا کراچی لوگوں کو برا بلا کہا اور کون ان کو آج کراچی کے لوگ عمران خان صاحب پراچی کے باس تنظیموں کو دہشت جت کہتے تھے قاتل کہتے تھے آپ کس مو سے آ رہے ہیں ان کے پاس جورٹ مانگنے کے لیے آپ سوچے تو اسے کہاں گئی آپ کی سیاست کہاں گئی آپ کی حصول تو میں سوچتا ہوں کہ بڑا پیشن گوئی میرا کام نہیں ہے آہ میں کوثر کازمی صاحب کے ساتھ بڑے احترام کے ساتھ آج ہی میں پڑھ رہا تھا حضرت علی کرم اللہ ودہوں کہتے ہیں کہ جو لوگ نجومی یا پیشن گوئی کرتے ہیں وہ پھر اپنے رب سے تھوڑے سے ڈیوییٹ ہو جاتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ کل کے بارے میں اگر کوئی جانتا ہے تو میرے رب جانتا ہے ہاں ہم اپنے تجربے کے دولیات پہ یہ بتا سکتے ہیں کہ جناب پی ٹی آئی کے لیے کل کوئی ڈرانا دین ہوگا کوئی بہت خوش آئندہ دن نہیں ہوگا ایک ڈرانا دین ہوگا پی ٹی بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے نیحال بھائی بہت شکریہ جو ٹائم آپ نے کہا تھا اس سے پانچ سات مینڈوکر ہو گئے اس کے لیے معافی چاہتے ہیں تینکیو بیری مچ اپنا خیار رکھیں اللہ تعالیٰ کے ذات آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے بہت شکریہ نیحال بھائی میرا سلام گئیے گا کوسر بھائی کو اور آپ سب کا بھی بہت شکریہ انشاءاللہ جلدی میں میں امید رکھتا ہوں کہ آپ کے پروگرام میں کوسر بھائی سے بھی ملاقات ہوگی اور کوسر بھائی اور ہم ایک ساتھ بیٹر کے پروگرام کریں گے میں پلان کر رہا ہوں میں پلان کرتا ہوں تینکیو بیری مچ بھائی نیحال حاشمی صاحب ہمارے ساتھ تھے انہوں نے بتایا کہ کل کیا ہونے جا رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف پنجاب میں تو جو ہوا سو ہوا جو کے پی کے میں ایک بہت بڑا وہاں سے کل ایک ڈیفرنٹ چیز آنے والی ہے یہ ایک نیحال پین بتایا اور بروچے ساتھ سے آپ لوگ دیکھ چکے ہیں